اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ٹیلیکام سیکٹر سپیشلی موبائل سیکٹر کے بارے میں بات ہوگی اور ساری انفرمیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی جو اس میں فگرہ یہ ہے کہ دو سو اٹھارہ شہر یا آٹھ ارب روپیہ ٹیلیکام سیکٹر کی جانب سے پچھلے سال پاکستان کے نیشنل ایکس چیکر میں جمع کروایا گیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیصہ ڈالا کیا بھری ڈولمنٹ بھری خبر اور اچھا حیصہ ہے جو کہ نیشنل ایکس چیکر کے اندر پاکستان کو ملا اور یہ ٹیلیکام سیکٹر کی وجہ سے ملا ٹیلیکام سیکٹر کافی ارضی سے گروہ کر رہا ہے پاکستان کا اور اب کافی تیزی آ چکی ہے اس کے اندر اور اس کا فیوچر برابرائٹ ہے اس کے اندر ہی دوستو موبائل سیکٹر بھی آ جاتا ہے پاکستان کے اندر جو موبائل بنائی جا رہی ہیں اسی طرح جو بلاکنگ سیسٹم ایک پاکستان نے اٹروڈیوز کروایا ہے لیگل چینل کے ذریعے پاکستان میں جو موبائل آ رہی ہیں یہ سارا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھوں گا انویسمنٹ بھی رکھوں گا اس میں دوستو جو پاکستان کا آگے ٹیلیکام سیکٹر ہے اس نے فارن ڈریکٹ انویسمنٹ دوستو دو شارعہ تین چار ملین ڈالر کی اٹریکٹ کی ہے دوہزار بیس اکیس کے اندر تو اچھی انویسمنٹ آ رہی ہیں مختلف کمپنیز پاکستان کے اندر آ رہی ہیں اور وہ موبائل منفیکچرنگ اور باقی ڈوائزز کی منفیکچرنگ کرنا شروع کر چکی ہے اس وقت اگر اوورال دیکھا جائے اس میں دوستو اگر تو ٹیلی ڈینسٹی کی بات کی جائے تو یہ 87 شارعہ 5 پرسن رہی یعنی اگر تو 100 لوگوں کو لینڈ لائن کنیکشن دیا جائے تو اس کی کتنے لوگ اسے لیتی ہیں تو یہ خاص ایڈیے کی ایک ٹیلی ڈینسٹی ہوتی ہے تو یہ کافی زیادہ رہی اسی طرح جو ایکٹیو سیلولر موبائل سبسکرائبر ہیں ان کی تعداد جولائی 2021 تک 185 ملین تک پہنچ چکی تھی اس کے علاوہ دوستو اگر تو بروڈ بین سبسکرائبر کی بات کی جائے جو یہ لینڈ لائن کنیکشن وغیرہ ہوتی ہیں اور انٹرنیٹ سرویس ہوتی ہے پی ٹی سی ایل کی وغیرہ اس طرح کے جو سبسکرائبرز ہوتی ہیں ان کی تعداد جولائی کے اندر 104.43 ملین لوگوں تک ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ اگر تو بروڈ بین پینیٹریشن کی بات کی جائے تو یہ 47.68% سامنے آئی یعنی کافی زیادہ اس کی گروت بھی سامنے آ رہی ہے جہاں تک دوستو ڈیٹے کی بات کی جائے کہ کتنا ڈیٹا 2021 کے اندر پاکستانیوں نے استعمال کیا تو یہ دوستو 6885 پی بی ڈیٹا تھا انتازل گالیں کہ کتنا زیادہ ڈیٹا آپ پاکستانی استعمال کر رہی ہیں اسی طرح دوستو پی ٹی اے کی جانب سے ایک نیا سسٹم لاؤنج کیا گیا تھا جس کا نام تھا آٹومیٹیڈ لاسٹ انسٹولن ڈیوائس سسٹم تو دوستو اس کے تحصے صرف اپریل 2021 کے اندر 9963 ریکویسٹ آئی تھی بلاکنگ اور ان بلاکنگ کی کہ ڈوائزیز کو بلاک کر دیا جائے اور ڈوائزیز کو ان بلاک کر دیا جائے تو یہ کافی زیادہ ریکویسٹ نظر آتی ہیں صرف ایک ماہ کے عداد و شمار کو اگر نکالا جائے تو آہستہ آہستہ ایسی ریکویسٹ انشاءاللہ کم بھی ہو جائیں گی لیکن ابھی پاکستان کے اندر آپ کو پہتا ہے کہ پہلے کافی زیادہ ان لیگل چینل کے ذریعے موبائل وغیرہ اس طرح کی ڈوائزیز آتی تھی تو آہستہ آہستہ اس طرح کی ریکویسٹوں میں کمی آئے گی اس کے علاوہ دوستو فیبری 2021 کے اندر اگر دیکھا جائے تو آپ کو بتا ہے سنیچز کے واقعات بری ہوتی ہیں لاسٹ کے واقعات بری ہوتی ہیں اسی طرح سٹولن واقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں تو کوئی 85,472 EMEI کو بلاک کیا گیا تھا اور اسی طرح 22,285 وارننگ ایشو کی گئی تھی اور 206 CNIC کو بھی بلاک کر دیا گیا تھا اسی طرح دوستو ایک اور سسٹم لاؤنج کیا گیا تھا جس کا نام تھا دیوائز اڈینٹیفکیشن ریجیسٹریشن اینڈ بلاکنگ سسٹم تو اس سسٹم کے تحت دوستو جو امپورٹ ہوتی ہیں موبائل اور ان لیگل چینل کے ذریعے امپورٹ ہوتی ہیں اس کا خاتمہ کیا گیا تھا ان لیگل چینل کے ذریعے کوئی 62% انکریز سامنے آیا تھا جو موبائل فون کی ایکسپورٹ ہے اس کے اندر اور ڈوائزیز کی ایکسپورٹ کے اندر تو اسے گورنمی نے 46,47 ارب روپیہ کمایا اسی طرح دوہزار بیس کی اگر بات کی جائے تو 38,14 ملین ڈوائزیز امپورٹ کی گئی تھی اور اسے 54 ارب روپیہ کمایا گیا تھا جبکہ دوستو دوہزار اکیس کے اندر یہی صرف بیس چاریہ 90 ملین ڈوائزیز کو امپورٹ کیا گیا ہے لیگل چینل کے ذریعے یعنی اب جو موبائلوں کی امپورٹ ہے وہ کم ہو چکی ہے یعنی زیادہ تر موبائل اب پاکستان میں بنائی جا رہی ہے اسی طرح دوستو اگر دیکھا جائے تو موبائل ڈوائز منفیکچرنگ آدرائزیشن لیٹر یہ کوئی 29 کمپنیز کو ابھی تک جاری کیا جا چکا ہے تو یعنی اب یہ کمپنیز پاکستان میں موبائل بنا سکتی ہیں اس میں دوستو سیمسانگ ویوو اوپو نوکیا الکیٹل ٹیکنو اور ان فینکس جیسی کمپنیز بھی شامل ہیں اور ان میں سے بہت ساری کمپنیز اس وقت پاکستان کے اندر موبائل کو بنا رہی ہیں اور انہیں اگلے لیول کے اوپر لے کر جا رہی ہیں انشاءاللہ ساری ڈوائزیز پاکستان کے اندر بنیں گی مزید دوستو پاکستان اب موبائل فون ایکسپورٹ بھی کرنا شروع کر چکا ہے یہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس لیٹر کے تحت اب تک پاکستان کے اندر 12 یا 48 ملین موبائل ڈوائزیز منفیکچر کی جا چکی ہیں اور اس میں سے 5 ملین ڈوائزیز 4G سمارٹ فون کی تھی یعنی اچھی کسی تدات ہے جو پاکستان کے اندر بنائی جا رہی ہیں اور یہ پچھلے 7 ماہ کا سارا ڈکارڈ ہے یہ جو موبائل فون زیادہ تر بنائی جا رہی ہیں کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا سسٹم کوئی تھا نہیں اب جا کر یہ شروع ہوئے ہیں اور پاکستان نے کوئی 7 ماہ کے دوران آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف کمپنیز کو اجازت دی ہے کہ آپ موبائل پاکستان کے اندر بنائیں اور یہ سارا ریونی اور سارے موبائل پاکستان کے اندر اب پچھلے کوئی 6-7 ماہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ سامنے آریاں کے بڑھ رہی ہیں اسی طرح دوستو ایک سو چھبیس ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ چھبیس کمپنیوں کی جانب سے کی جا چکی ہے پاکستان کے اندر کوئی پچھلے 6-7 ماہ کے دورانی اور اس میں دس ہزار نکڑیاں بھی پیدا کی جا چکی ہیں ان تمام موبائل کمپنیز کی جانب سے تو اس طرح بڑا آپ کہنے کے پاکستان کی ترقی کے اندر ہے یہ اہن کردار ادا کرنا شروع کر چکی ہیں موبائل کمپنیز جو کہ کبھی صرف ایمپورٹ کرتی تھی اور پاکستان کے نیشنل ایکس چیکر کے اوپر بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں تھے تو اس طرح دوستو پاکستان ترقی کی جانب گامزر ہے اچھی انویسٹمنٹ آ رہی ہیں اچھی کمپنیز آ رہی ہیں موبائل پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہیں موبائل پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اور اب ہزاروں کی اتداد کے اندر پاکستان سے ایکسپورٹ ہونا شروع ہو چکی ہیں تو کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور دس ہزار نوکریاں بھی پیدا کی جا چکی ہیں اور یہ سارے دوستو ٹیکنیکل لوگ بن چکی ہیں آہستہ آہستہ بڑے لیول کے اوپر بھی لوگوں کو پیدا کیا جائے گا اور مختلف جو آپ کہلیں کہ پاکستان میڈل اسٹرین کنٹیز ہیں انہیں بھی اس طرح کی لیبر ایکسپورٹ کرے گا تو لیبر ایکسپورٹ کرنے والا پہلو بھی بڑا اہم ہے جو موبائل منفیکچرنگ کی لیبر ہوگی کل کو وہ بھی پاکستان ایکسپورٹ کر سکے گا تو دوستو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ